بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راول پنڈی سلام آباد کی تازہ ترین اپنیرز اور کچھ ایکسکلوسیف گفتگو کے ساتھ جو پاکستان اور روس کے تعلقات میں بڑی دھماکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو اور سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے انتہائی قریبی تساتھی ڈاکٹر محمد اسلام خان نارو فول برائٹ سکالر آگے ہمارے ساتھ آن لائن ہے وہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو بڑی تبدیلی آئی ہے روسی پولیسی میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست میں ویسا ہی سپورٹ اور ویسا ہی کردان روس کی طرف سے بھی ادا کرنے کا آپ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس طرح کے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے کیا جا رہا تھا اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی میں کیا تبدیلی آئی ہے وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے شیئر کریں گے اور خاص طور پر خاص طور پر کہ روس کی اس انیشیٹیو سے روس کی پولیسی میں اس جو بڑی تبدیلی ہے میجر چینج ہے اس سے امران خان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے یہ بھی آج آپ کے ساتھ ہم اس ایکسکروسی ویڈیو میں تفسیر کے ساتھ ڈسکس کریں گے تم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ جو فرمان ہے یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پر ہم نے کس حد تک عمل کیا ہے اپنے سسٹم کو اپنے نظام حکومت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے چین سے چین کی طرف دیکھا یا نہیں دیکھا جس ایک بندے نے دیکھا اللہ کے بندے نے امران خان نے کہ کس طرح چین نے اپنے تیس چالیس کروڑ عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا کر ایک متوسط طبقے میں لے آئے یہی تجربہ وہ پاکستان میں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا جو اقتدار ہے وہ ختم ہو گیا ایک سیاسی عالمی سیاسی چپکلش کی وجہ سے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو چین نے ایک بہت بڑا طریقہ دنیا میں اختیار کیا ہوا ہے آگے بڑھنے کے لیے دنیا کے ممالک سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک پرو چائنہ بلاک عالم سطح پر تشکیل دینے کے لیے جو طریقہ چین نے اختیار کیا تھا اب وہ روس نے بھی اختیار کر لیا ہے اور صدر پیوٹن نے اسی نئے جو فارمولے کے تحت جو بیسیکلی چائنہ مارڈل ہے اس چائنہ مارڈل پر عمل درامت کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں کیا بڑی تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوال سے پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ کے دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور روسی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا رابطے ہوئے ہیں ان کی تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس نئی پولیسی کی وجہ سے جو روس کے سفیر ہیں پاکستان میں وہ کس طریقے سے متحرک ہوئے ہیں یہ ڈیٹیل بھی ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ہم ان سے بزارش کریں گے کہ وہ اسٹیبل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکروسیف ویڈیوز ایکسکروسیف ٹاک آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین معاملہ اس دفعہ یہ ہے کہ ملکی سیاست اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو چکی ہے ایک کیمپ ہے جس میں کچھ عرصہ قبل تک عمران خان اکیلا کھڑا تھا لیکن اب اس کیمپ میں ایک نئی زوردار انٹریاں شروع ہو گئی ہیں دوسرا کیمپ جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اس میں مسلم لی گنون مسلم لی کاف پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور باپ پارٹی کھڑے ہیں ایک کیمپ ناظرین آزادانہ خارجہ پولیسی کا علمبردار ہے تو دوسرا کیمپ پاکستان کو اسی طرح امریکی دائرہ اثر میں رکھنے کا حامی ہے جس میں وہ پچھتر سال سے چلا آ رہا ہے جو کیمپ تبدیلی چاہتا ہے ناظرین اس میں دو زبردست قسم کی انٹریاں ہوئی ہیں ایک پیر صاحب پگارا کی اور جی ڈی اے کی بڑی زوردار انٹری ہوئی ہے جس میں انہوں نے اعلانیہ طور پر اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیا پیر صاحب پگارا کی اپنے تقریر سنی جو ہیدر آباد بائی پاس پر دھرنا دیا انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کرپٹ ہے تو پھر ہم سب کرپٹ ہیں اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی ڈی اے اور پیر صاحب پگارا آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ان میں کس طرح آپ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی ڈی اے نے اور پیر صاحب نے اب کراچی میں بھی دھرنے کا اور احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھاندریوں کے خلاف عمران خان نے تو ابھی باہر نکلنے کے لیے بڑے پیمانے پر کال نہیں دی لیکن جو پیر صاحب پگارا ہیں اور جی ڈی اے ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں اور اگلے مرلے میں وہ کراچی جا رہے ہیں اور لا محالہ آپ جو کراچی میں ہمارے سننے والے ہیں وہ اس میں ضرور شریک ہوں گے اور پی ٹی اے بھی اس میں انشاءاللہ شریک ضرور ہوگی ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین اب جو دوسری انٹری ہے وہ بڑی عجیب ہے اور جس کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی بہت سنسنی خیص صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے آنی والے سیاست میں اور جو دوسری انٹری ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے ساتھ اب ماسکو نے ڈائریکٹ رابطے شروع کر دی ہے تھامنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے مولانا کی اسی آزادانہ پرواز کی وجہ سے نون لیگ نے ان سے اب دوری اختیار کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی امریکہ کو حدف تنقید بنائے گا یا روس اور چین کی طرف دیکھے گا یا ایران اور سعودی رب کی طرف دیکھے گا امریکی اس سے نا خوش ہوں گے اور جس سے امریکی نا خوش ہوں نون لکھ تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی ناظرین گزشتہ روز جب مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جی ایو ای فے کے ایک وفد نے اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے گفتگو کی تو اسحاق ڈار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مولانا آپ نے آنے میں دیر کر دی سوری اب آپ کے لیے بلوچستان حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہے ناظرین حالہ کے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک الگ فارمیشن کے تحت ہی حکومت بناتا ہے برکز میں کیا ہو رہا ہے یا وفاقی سیاست میں یا دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان والوں کو کبھی بھی اس سے غرض نہیں رہی وہاں کے لوکل حالات کے مطابق حکومت بنتی ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی جو انٹی امریکہ جو پولیسی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی حالیہ نراضی ہے دھاندلی کے حوالے سے اس کی وجہ سے انہوں نے مولانا کے ساتھ بلوچستان میں بھی ایک حکومت میں شریک ہونے سے انکار کر دیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو وفاقی پولیسیوں کا نزلہ ہے وہ بلوچستان میں حکومت سازی پر بھی گر رہا ہے ناظرین جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لئے بلوچستان حکومت میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف کو باہر انہوں نے کہا کہ میں جیسے بات سے آگاہ کروں گا کہ آپ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس اگر انہوں نے کوئی پھر اس حوالے سے مزید تبدیلی چاہی پولیسی میں تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے لیکن انہوں نے یعنی شریفانہ الفاظ میں مادرت کر لی اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی لیکن یہ گونگلوں سے مٹی یوں جھاڑی اس حاق دار نے اور کہا کہ جناب ہم پچھلے چار روز سے آپ سے رابطہ کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا تو یہ جو جملہ ہے چار روز تک رابطہ کرتے رہے اور رابطہ نہیں ہو سکا تو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھی چار دن وہ کہا کہ جنگل میں رہتے ہیں جی ایو ایف اے والے جن سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا یہ صرف ایک کسیانی بلی کھمبا نوچے والا جملہ تھا ناظرین اس حاق دار کے اس جملے پر بڑا زوردار تبصرہ آیا ہے جی ایو ایف اے کی طرف سے بڑا سخت میسج ہے کہ مولانا آپ نے آنے میں دیر کر دی جو اس حاق دار نے کہا اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا حمدلہ نے کہا ہے کہ ہم نے آنے میں دیر نہیں کی بلکہ آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی ہے ناظرین بڑا جواب بڑا زوردار جواب ہے کہ ہم نے آنے میں دیر نہیں کی آپ کو پہچاننے میں دیر کی ہے ناظرین ان حالات و واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں کس طریقے سے جو نئے دو دھڑے تشکیل پا رہے ہیں ایک دھڑا جس میں عمران خان کھڑا ہے اور دوسرا دھڑا جس میں عاصف زرداری اور نواز شریف کھڑے ہیں فرنٹ مین بن کر اور پھر ان کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتیں لگتی جا رہی ہیں عمران خان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں لیکن کوئی بڑی سیاسی جماعت ساتھ نہیں تھی اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایو آئی فے جماعت اسلامی جی ایو پی اور پی سہر پگارہ کی جماعت جی ڈی اے اور کچھ بلوتستان کی کومپرس جماعتیں عمران خان کے کیمپ میں آنے والی ہیں اگلے چند ماہ کے دوران ناظرین قدرت جی ایو آئی فے کو اس طرح دھکیل کر اس کیمپ میں لا رہی ہے جہاں عمران خان پہلے سے ہی ڈٹ کر کھڑا ہے ماسکوں کی طرف سے مولانا کے ساتھ جو رابطہ ہوا ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ رابطہ کیوں ہوا اور کس کس موقع پر ہوا یہ بھی تفسیر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین جو مولانا فضل و رحمان ہی نہیں بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اب بلکل ہی یک طرفہ پرو امریکہ پولیسی میں تبدیلی لا رہی ہے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ حالی اچھا دماغ کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی اب کچھ ایسے سگنل دینے شروع کر دی ہیں کہ جو ہم سو فیصد امریکہ کی طرف ہی دیکھتے تھے اب ہم اس پولیسی میں تبدیلی لا رہے ہیں اور ناظرین یہ جو بہت بڑا یہ ایک مثال سمجھ لیں کہ تبدیلی آئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں تو اس میں امران خان کی قربانیوں اور ان کے بیانیے کا بڑا اثر ہے یہ انہی کا سمر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ان کا بڑا حصہ ہے کیونکہ وہ ایک یہ نئی سوچ لے کر آئے تھے اور جس میں اللہ کے فضل و کرم سے اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی انداز میں دیکھنے اور سوچنے لگ گئی ہے اگرچہ ابھی اس کا وہ لیول نہیں ہے اس حوالے سے فیصلے کرنے کا جو امران خان کا ہے لیکن پھر بھی ایک شروعات تو ہوئی ہے یہی ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ برائی یورپ علی خان شفقت علی خان نے تقریباً آج سے تین ہفتے پہلے نہ الیکشن سے تین چار ہفتے پہلے دو تین ہفتے پہلے اور آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے ایک سوا مہینہ پہلے نائد وزیر خارجہ جو روس کے تھے آندرے روڈینکو آندرے روڈینکو کی دعوت پر ماسکو کا دورہ کیا ایک وفت کے حمراہ آلہ سطح کا ایک وفت بھی ان کے حمراہ تھا اس دوران تجارت توانائی اور کاؤنٹر ٹیررزم سمیت تین شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی مذاکرات ہوئے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی اہستہ اہستہ پیشرفت ہو رہی ہے لیکن اب یہ اس میں ایک نئے نئے شعبے داخل ہوتے جا رہے ہیں وہ شعبے کون سے ہیں وہ اب ہم آگے آپ کو جا کر بتائیں گے کہ جو روسی سفیر متحرک ہوئے ہیں پاکستان میں انہوں نے میڈیا کو بلا کر ایک گفتگو کی اس میں کیا نئے انگل سامنے آئے اور پھر انہوں نے جو تازر ڈیویلمنٹ ہے وہ تو بہت زوردار ہے پاکستان میں روس کے جو نئے سفیر ہیں ایلبرٹ خوریف ایلبرٹ خوریف نے دو تین دن پہلے ناظرین سولہ انیس فروری کو جی ایو ای فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے ون آن ون ملاقات ناظرین بڑا زوردار واقعہ پیش آیا ہے ملکی سیاست میں اور اس حوالے سے روسی سفارت خانے نے پھر ایک باقاعدہ پریس ریلیز بھی جالی کیا یعنی جب یہ ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے ملاقات کی فوری خبر واحد نہیں آئی اس ملاقات کے جو تفصیلات ہیں اس کا پریس ریلیز باقاعدہ طور پر روسی سفارت خانے نے جاری کیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات میں پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون افغانستان کی صورتحال اور پاکستان میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ناظرین کیسی بڑی تبدیلی ہے پاکستان کے حالات میں کہ آپ اور ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں سرطانوی ہائی کمیشنر نے ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی یا امریکی سفیر نے ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ سعودی سفیر نے ملاقاتیں کی ہیں ہمارے سیاسدانوں سے جن میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو روس کے سفیر ہیں وہ ایک سیاسی رہنما سے ملتے ہیں مولانا فضل الرحمن سے اور اپنے بقائدہ پریس ریلیز میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا یہ ناظرین اس واقعے کے بعد پیش آتا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے بڑی زوردار پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور اس سے قبل ان کے اور عمران خان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں پی ٹی اے کا وفد ان سے آ کر ملتا ہے اور اس سے پہلے جو پی ٹی اے کو عوام ایک بھاری منڈیٹ دیتے ہیں آٹھ فروری کو اور اس عمران خان کو یہ منڈیٹ ملتا ہے جس کی حکومت اس لیے گرائی گئی تھی کہ انہوں نے ماسکوں کا دورہ کیوں کیا تھا یا پاکستان کی جو پولیسی ہے خارجہ پولیسی اسے پرو امریکہ رکھنے کی بجائے آزادہ نہ خارجہ پولیسی کا نعرہ کیوں لگایا تھا تو بالواسطہ طور پر روس یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس پرو امریکہ پولیسی کے خلاف ہیں اور اس حوالے سے وہ جو رشیہ کے ساتھ یا روس کے ساتھ پاکستان تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے پاکستان کے روس بھی ہمارا ویسے ہی دوست ہو جس طرح کہ امریکہ ہمارا دوست ہو یا چین ہمارا دوست ہو تو اس پولیسی کے حق میں جو عوامی مینڈیٹ آیا ہے اس سے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ماسکوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں وہ حیران ہے کہ پاکستانی عوام میں ہمارے حوالے سے یا ہمارے لیے جو پوزیٹیو پولیسی رکھنے والے امران خان ہیں اس کے لیے کتنی بڑی حمارت سامنے آئی ہے اور وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ عوام اس بڑے پیمانے پر اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ پاکستان کو اب مستقل میں روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے چاہیے تو اس لیے جو پاکستان میں روسی صفیر ہیں انہیں خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں انسانی حقوق کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان کے معاملات کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ویسے ہی متحرک کردار آپ آئندہ کے لیے ادا کیا کریں گے جس طرح کے امریکہ بردانیہ اور دوسرے جو ہمارے دوست ممالک کے سفیر ہیں وہ یہاں آزادانہ طور پر یہ کردار ادا کرتے ہیں ناظرین روسی سفیر نے مولانا فضل رحمان سے ملاقات سے قبل ایک ان کیمرہ پریس بریفنگ بھی تھی ایک سمجھ لے کہ پریس کانفرنس کی لیکن اس میں کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی موبائل فون لے جانے کی تاکہ اس گفتگو کو ابھی ریکارڈ نہ کیا جائے کیونکہ آغاز ہے یہ ابتدائے عشق ہے ابھی یہ اس لئے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا جملہ یا ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ بعد میں جو اس سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جائے اور بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں جو روسی سفیر ہیں انہوں نے ان کیمرہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو سابق وزیراعظم عمران خان نے ماسکوں کا دورہ کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ عبذر کیا کہ پاکستان کے وزیراعظم سابق عمران خان نے جو ماسکوں کا دورہ کیا تھا اس کے بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی اس طرح انہوں نے عمران خان کے اس بیانیے کی اس موقف کی ایک بار پھر توسیق کر دی کہ عمران خان کی حکومت عالمی دباؤ پر یعنی امریکہ کے کہنے پر ختم کی گئی ناظرین یہی وہ موقف ہے کہ جو صدر پیوٹن بھی پہلے اختیار کر چکے ہیں روسی وزیر خارجہ نے بھی یہ موقف مختلف مواقع پر اختیار کیا اور جو الیلبرٹ خوریف ہیں ان سے پہلے جو روسی صفیر تھے اسلام آباد میں ڈنیلا گانیچ انہوں نے بھی پچھلے سال ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو عمران خان کی حکومت ہے وہ کس طریقے سے ختم کی گئی یعنی امریکی دباؤ پر ختم کی گئی چونکہ انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جو ڈنیلا گانیچ ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری نظر میں عمران خان ایک ایماندار اور دلیر لیڈر ہے تو ناظرین ان واقعات سے جو ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آ رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست پر جو پرو امریکا سیاست دان چھائے ہوئے تھے اور جو روس کا نام یا چین کا نام لینا یا ان کے لیے اس طرح الانیاں ملاقاتے کرنا یا ان سے الانیاں اس طرح رابطے رکھنا ایک شجر ممنوعہ بنا ہوا تھا وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے اور یہ جو معاملہ یہ جو تبدیلی آئی ہے روسی سفیر کی ایکٹیوٹی میں یا ہمارے سیاست دانوں کے رویے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوالے سے اسپیس دی ہے تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اسپیس کیوں دی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کچھ اس کی مزید تفصیل اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین جو نئے روسی سفیر ایلبرٹ خریف ہیں ان کی تازہ ترید گفتگو کے حوالے سے جنگ جیو نیوز گروپ کے جو سینئر صحافی ہیں اعزاد سید انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل ٹاک شوک میں کہا ہے کہ روسی سفیر نے واضح طور پر اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے ناظرین یہ صرف ایک ملاقات یا تو جو بولونا فضل الرحمان سے ہوئی ہے وہ کوئی علامتی ملاقات نہیں ہے محض اس میں بھی بڑی اہم باتی ہوئی ہیں اور یہ تک کہا گیا کہ پاکستانی سیاست کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے انہوں نے انٹرنیشن میڈیا کو اور پاکستانی میڈیا کو مدعو کر کے روسی سفیر خانے میں باقاعدہ ایک گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں جو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے ان کے ماسکوں کے دورے کے بعد ختم کی گئی تو یہ اس جملے پر تفسرہ کرتے ہوئے جو جنگ جیو گروپ کے سینئر صحافی ہیں اعزاز سید انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل ٹاک شاگ میں کہا ہے کہ روسی سفیر نے واضح طور پر اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس بیان کے پاکستان کی سیاست پر بھی اور خبتے کی سیاست پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے ایسا کہنا ہے جناب عزاز سید کا ناظرین روسی سفیر ایلبرڈ خوریف نے پاکستان کی یوکرین پر غیر جانب دارانہ پولیسی کی تعریف کی اور کہا کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستانی اسلحہ تیسرے فریق کے ذریعے یوکرین کو نہیں بیچا جائے گا پاکستان یوکرین کے حوالے سے اقوام متحدہ میں امریکی قراردات پر پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں یہ اپنی پریس بریفنگ میں کہا روسی سفیر جناب ایلبرڈ خوریف نے سوری تو ناظرین پاکستان کے حوالے سے جو امریکی اور برطانوی میڈیا ہے اس میں یہ خبریں مسلسل شائع ہوتی رہی ہیں پچھلے چند ماہ تک کہ پاکستان سے چھالیس کروڑ ڈالر یا پچاس کروڑ ڈالر کے لگ بگ اسلحہ جو ہے وہ براستہ امریکی کمپنیوں کے اور براستہ برطانوی کمپنیوں کے یوکرین کو بیچا گیا اس اسلحہ میں یہ اسلحہ کم تھا ایمونیشن زیادہ تھا جس میں زیادہ تعدادہ تھی وہ توپ خانے کے جو بولے تھے وہ تھے اور لیکن پاکستان اس کی تردید کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ہی جو مغربی میڈیا ہے وہ ذرائق کے حوالے سے یہ خبر بار بار جاری کرتا رہتا ہے ناظرین یہ جو رقم ہے چھالیس کروڑ ڈالر یا پچاس کروڑ ڈالر یہ پاکستانی روپے میں تقریباً بارہ تیرہ کھرب روپے بنتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستانی معیشت ہے اس میں کتنا کتنا دمخم ہے اگر ہم اپنی اسلحہ انڈسٹری کو فعال کریں اور جو اس کی ایکسپورٹ ہیں وہ بڑھائیں اس کے دونوں ممالک جو یوکرین جنگ ہے اس میں غیر جانب در رہنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پاکستانی اسلحہ نہ یوکرین کو بیچا جائے اور نہ ہی روس کو اور غیر جانب در رہنے کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی اسلحہ ہم یوکرین کو بھی بیچیں ایمونیشن اور روس کو بھی بیچیں پھر دونوں ممالک کہیں گے ہمارے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے تو پاکستان کا دوسرے فارمولے میں زیادہ فائدہ ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دینی ہے کہ پاکستان کو ان دونوں میں سے کون سی پولیسی اختیار کرنی چاہیے لیکن بہرحال یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ روس تسلیم کر رہا ہے پاکستان کی پولیسی کو جو اس وقت تازہ ترین جاری ہے کہ یہ غیر جانب دارانہ ہے اور اس پر وہ پاکستان کا شکر گزار بھی ہے اور پچھلے ماہ جو پاکستان کے ایڈیشنل سیکٹری خارجہ برائی یورپ شفقت علی خان نے روس کے نائب وزیر خارجہ آندرے روڈینکو کی دعوت پر ماسکو کا دورہ کیا اور جن امور پر گفتگو کی وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں پاکستان اور روس کے تعلقات کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ وہ پودا ہے ناظرین جو آپ کے قائد نے اور ہمارے قائد نے جناب عمران خان نے لگایا تھا اور کس طریقے سے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا منزل کی طرف میں تو تنہا ہی چلا تھا منزل کی طرف لوگ ساتھ ملتے گئے اور کاروام بنتا گیا یہ صورتحال ہے ہم عمران خان کی کہ پاکستان کو جو یک طرفہ غلامی ہے امریکہ کی اس سے باہر نکالنے کے لیے اور جو امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے absolutely not کہنے کی وجہ سے اور پھر روس کا دورہ کرنے کے حوالے سے اور پھر چین اور روس اور ایران اور ترکی کی طرف دیکھنے کے حوالے سے کہ بھی پاکستان نے ہمیشہ جو پچھتر سال سے ایک خاص ٹریک پر چلا جا رہا ہے اس کے وجہ سے اس کی معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے اس کی سیاست بھی تباہ ہو چکی ہے ملک میں کرپشن کا اور جو مافیاز کا رات ہے اس ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے پاکستان کو متبادل آپشن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے یہ عمران خان کا موقف تھا جس جرم کیوں نے سزا دی گئی لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھ لیں کہ ایک کرم ہے کہ کس طریقے سے جو مینڈیٹ آیا ہے عمران خان کو ملا ہے اس کے بعد جو روس کی حکومت ہے صدر پیوٹر ہیں ان کے بھی چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ روس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا روس کے طرف بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ بلکل بے یار و مددگار ہیں انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے روس نے ان کے لیے سپورٹ بنے گا لیکن یہ سپورٹ کیسے کی جائے گی اس کے لیے انہوں نے چین سے سمجھ لے کہ ایک رہنمائی حاصل کی ہے چین کا فارمولا کیا ہے چائنہ موڈل کیا ہے سپورٹ دینے کا وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناظرین چائنہ کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کسی ملک کو مشروط امداد نہ دیں جس طرح کہ امریکہ دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ فلان فلان حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی خارجہ پولیسی کے حوالے سے آپ اپنی سوج میں یہ تبدیلیاں لائیں اپنے ملک کی پولیسی میں یہ تبدیلیاں لائیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے چین اسے ایک ریورس ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک جسے وہ تعلقات بہتر بنانے چاہتا ہے غیر مشروط طور پر اس کی معاشی امداد شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ تجارت بڑھاتا ہے اس کے ساتھ لیندین میں ایسا رویہ فراخ دلانہ اختیار کرتا ہے اور اس کی جو سنتی حوالے سے اس کی سپورٹ کرتا ہے اور اور جو دیگر شعبے ہوتے ہیں خدمت خلق کے جو اور بھی معاملات ہوں ان میں قوام متحدہ میں عالمی تنظیموں میں جہاں جہاں بھی ہو سکے جیسے برکس ہے اس میں پاکستان اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو اس میں روس بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مخالف انڈیا ہے جو اس میں شامل نہیں ہونے دے رہا تو روس جو انڈیا کا بازو مروڑ کر کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ اس کی پاکستان کی مخالفت نہ کریں تو اس لیے پاکستان کا روس کے ساتھ تعلقات بڑھانا پاکستان کے فائدے میں ہے لیکن روس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح چین یہ سپورٹ کرتا ہے کہ غیر مشروع تمداد شروع کر دیتا ہے اور حتی 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 کہ اس کی معیشت کو اس لیول تک اپنے ان تعلقات پر انحصار کرنے کی پوزیشن میں لے آتا ہے کہ پھر وہ ملک خود ہی سوچتا ہے کہ اگر اب چین پیچھے ہٹا تو پھر ہمیں کی طرح نقصان ہوگا تو پھر وہ از خود چین کے حوالے سے اپنی پولیسیوں میں بہتری لانا شروع کر دیتا ہے چائنہ نے یہ مارڈل سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات میں ایران میں اختیار کیا آپ نے دیکھا پچھلے بیس پچیس سالوں کے دوران اور یہ سارے ملک اب اس کے ساتھ اچھے تعلقات کی طرف جا چکے ہیں اور امریکہ کی چیخیں نکل رہی ہیں یہی کام چائنہ نے افریقی ممالک میں کیا لاتینی امریکی ممالک میں کیا اور وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں جو ممالک ہیں اب پرو چائنہ ہو چکے ہیں تو اب روس نے بھی یہی فارمولا اختیار کر لیا ہے وہ بھی جو سستی اور مفت گندم دیتا تھا افریقی ممالک کو اس نے والیوم بڑھا دیا ہے ابھی حالی میں بھی ایک نئی شپمنٹ کا اعلان کیا ہے اسی طرح روس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے لیے نرنگوشہ رکھنے والی سیاسی قوتیں ہیں جو عوام ہیں جو دیگر طبقات ہیں ان کو تقویت ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہم ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات زیادہ فراخ دلانا ہوں ہمارے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں پاکستان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئندہ جب ہمارے ایسی گورنمنٹ آ جائے گی جیسے مثال کال کوئی بران خان کی حکومت آتی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہو کہ پاکستان کا بہت زیادہ انحصار ہو چکا ہے مثال کہ روسی تیل ہمارے سستہ ملنا شروع ہو جائے روس کی گندم ہمیں سستی ملنی شروع ہو جائے سٹیل مل روس ہماری بحال کر دے اور ہمیں مختلف جو پائپ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں پاکستان میں تیل اور گیس کی ان میں روس تعاون کرے نئے تیل کے زخیرے نئے گیس کے زخیرے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے تو اس طریقے سے جب وہ ایک غیر مشروع سپورٹ شروع کر دے گا تو پاکستان کی جو پولیسی بلکل ہی یک طرف طور پر پرو امریکن ہے اس میں تبدیلی آتے جائے گی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو پرو ریشین سوچ رکھنے والی سیاسی قوتیں ہیں انہیں بھی تقویت ملے گی اور جو انہیں برسو اقتدار آنے سے اس طریقے سے زبردستی نہیں روکا جائے گا جس طرح کے ماضی میں روکا گیا ناظرین یہ بڑی اہم پوائنٹ تھا اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو جو فول برائٹ سکالر بھی ہیں سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کے زمانے میں وہ پاکستانی مندوب بن کر اقوام متحدہ میں بھی شکے جلاسوں میں بھی شریک ہو چکے ہیں بڑی اہم شخصیت ہیں بڑے بڑے لکھے سمجھ لے کے ٹاپ کے جو دانشور تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ان سے آج ہم نے بات کی ہے ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں یہ جو اچانک اور بڑی تیزی آئی ہے اور یہ جو روسی صفیر کچھ ہمارے سیاستدانوں سے بھی اب ملاقاتیں کرنے لگ گئے ہیں پھر پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں اور پھر روسی صفیر خانہ از خود یہ کہتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اور روسی صفیر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں پاکستانی سیاست پر بھی بات کی گئی تو اس سوالے سے ڈاک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے جی ڈاک صاحب کچھ بتائیے گا کہ یہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں مکمرانوں نے کبھی پاکستان کے مطلق نہیں سوچا کہ وہ یہاں کے حزادی کے ساتھ وقت گزارے بلکہ لوٹ بار میں لگے رہے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ عوام جاگ اٹھے ہیں اور عوام کی بیداری جو ہے جو فیبری کے الیکشن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ عوام اب کسی کی غلامی جو ہے اس کو برداشت کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ملک کے اندر رہ کر آزادانہ اور اپنی مرضی کے مطابق پسیدی کی ضرورنا چاہتے ہیں جیسا کہ فارن پالیسی ہے اب فارن پالیسی میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹریس جو قومی مفادات کو ٹیک کر اپنی غارجہ پالیسی بناتا ہے لیکن انفارچویٹ لی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے جو فیصلے آج تک کیے وہ بہت دیکھ پاورس کے مطلع کے تابع ہو کر ان کے جو ہے انفلونس میں آ کر ان کے زیرے اثر آ کر سب کچھ کر کر آ جس سے پاکستان کی ریاست بہت کمزور ہو گئی ہے فیصلہ کرنے میں اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے جو بکت در قرآن دبکے ہیں ان کے روٹس بہا ویسٹر ورل میں ہیں صحیح ناکہ وہ بوز سے وہ ہٹکے کوئی ڈیسیزن ہی نہیں لیتے اچھے ڈاکستان ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ چلا آرہا تھا التوا کا شکار تھا وہ موجودہ نگران حکومت میں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس میں انیشیٹیو لیا ہے اور تیہ کیا جا رہا ہے کہ جی ایرانی سرز سے گوادر تک پائپ لائن فوری طور پر بچانا شروع کر دی جائے تاکہ آغاز تو ہو کیا یہ بھی ایک بڑی تبدیلی نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پرو امریکن یا جو یونی لیٹرل پولیسی تھی فارن پولیسی اس میں کچھ چینج میرا سہال ہے کہ میں تو اس میں تبدیلی نہیں دیکھتا کیونکہ جب تک وہ پروجیکٹ شروع نہیں ہو جاتا اور مقامل نہیں ہو جاتا میں اس چیز پہ جو جو ہم کمران ہیں ان پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بی کی دباؤ کو قبول کریں سکیں گے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے صاف ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں کی جہدادیں ادھر ہیں اب کسی ملک کا دیکھیں انڈیا کا دیکھیں کچھ پولیٹیشن جو ہے قومی لیول پہ ان کے کسی کے میرا خیال باہر جو ہے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ریائشیں وہاں مسکر رکھی ہوئی ہیں جو جو آٹھ فروری کے آپ نے بات کی جو فیصلہ دیا عوام نے اس سے تو ایک ٹرنڈ نظر نہیں آ رہا کہ قومی امنگیں ہیں جو اس حوالے سے وہ یہ ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھے لیکن روس کے چین کے اور جو ایران اور باقی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی اگر دوستی کا ہاتھ بڑھائی جاتا ہے تو اسے بھی تھامیں تو اس جو روسی سفیر ہے اس نے کالپرسوں ایک پریس کارفرس بھی کی ہے اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی ہے یہ جو روس کی طرف سے انیشیٹیو ہے یا کچھ گرم جوشی ہے ہمارے معاملے میں اس کو آپ کیسے نظر سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لئے بڑا مفید رہے گا اور جو پاکستان کی جو صورتحال بن رہی ہے اس صورتحال میں تو پاکستان کو ان سے فائدہ ہوتا چاہیے کیونکہ پاکستان کی اس وقت ضرور ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی تقریبا جو کوئی پروگرس بھی اس میں ہو رہی بند پڑی ہے منگائی بھی لوگوں کا بلکل بچاری ہے ملک کے اندر تو آپ یہ کہ اگر روسی سفیر مل رہے تو اس میں کوئی سکرہ سب مل رہے ہیں اور سب سے فورن پالیسی کے اندر سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ہمیشہ امن کی امن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ ایک اکنامک جو ہے جو ہے وہ ریلیشنشپ کو بھی مزید اس پہ کچھ بس رکھ رویے ہونے چاہیے اب امریکہ کے ریس کے جو ہیں وہ جیسے کہ انیٹی نیشن میں جب رشیہ نے اکرین شروع ہوئی پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان جو ریلیشن میں جو ریزولوشن آئے گا رشیہ کے خلاف اس کی امیعت کرے جو کوئی پرائیم مزیسٹر امدار خانے انکار کر دیا جی 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 ایسی طور تحان سے تو ایک قوموں کی آزاندی بھی اس چیز کی تقاضی تھی کہ اس پہ ہم اپنی مرضی سے اپنے فیضلے کریں نہ کہ کسی دباؤ کے نیچے آکر گستہ تو ہماری سوورنٹی ہماری خودمختاری وہ چیلنج ہوتی ہے جیسے کہ ہماری زمین پہ ڈرون حملے ہوتے رہے تو اس ڈرون حملوں نے ہماری سوورنٹی کو بڑا لقصہ بڑا کمزور کر دیا تو اس طرح دیکھیں کہ ایران نے جب گمہاتر پہ حملہ کیا تو پاکستان نے میجرلی ایکشن لیا جو اس کا جواب دیا ایران پہ پاکستان تو پاکستان نے جواب دیا تو اس کی حمایت میں تھے اس کا بدلہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم واپکار زندگی گزاریں اور دوسری طاقتوں سے دوسرے ملکوں سے برابر کی سطح پر بیٹھ کے ہر مسئلے کو طے کریں نہ کہ ان کے دباؤں میں آ کر وہ جو چاہتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں دا سب افغانستان کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اور روس کا اور چین کا اور ایران کا اور جو ہم سائے ممارک دوسرے ہیں ان کا یقصہ ہے سب ایک پیج پر ہیں تو کیا افغانستان کا ایشو کی وجہ سے پاکستان اور روس زیادہ قریب ہو سکتے ہیں زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھو یا سب سے زیادہ جو خطے میں اس ساؤس ایشیا میں جو امن جو ہے اس وقت قیم رہ سکتا ہے اس وقت امن ہو سکتا ہے جب سارے نیور جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ امن کے معدے کریں اور امن کے ساتھ رہیں اور جو بداخل کے تجارت کریں تو جب افغانستان جو ہے آپ دیکھیں نا ریت نام کی جنگ ہوئی وہاں پہ امریکہ گش پیس ہوئی اب افغانستان میں امریکہ گش پیس ہوئی اس طرح افغانستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امن جو ہے اتنا اہم ہے افغانستان کے ساتھ اور دونوں برادر اسلامی ملک ہیں تو اگر یہ مل جل کے اون کے ساتھ نہیں رہیں گے تو خطے میں تو امن نہیں ہو سکتا اس پر رشیہ بھی ہمارا نیبر ہے ہمارا حبز آیا ہے چین ہی ہون حبز آیا ہے ہندوستان بھی حبز آیا ہے اور ہیران طور پر اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ہم اس کسی کسی سوچ نہیں سکتے کہ کسی کے اخلافات ہوں بھی تو سیٹل ہو جاتے ہیں ایک آشا پولیسی تھی ذنفکار علی بھٹو کے زمانے میں روس کے ساتھ گرم جوشی تعلقات آگے بڑے سٹیل مل بنی کراچی میں اور بھٹو کے اور آصف علی زرداری کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی جاری نہیں رکھ سکی اب جب پیپلز پارٹی حکومت میں تو نہیں مسلم لیگ نون حکومت میں جو نئی حکومت آرہی ہے پیپلز پارٹی باہر سے رہ کر سپورٹ کرے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نون منتقم حکومت قائم ہونے جا رہی ہے لولی لگری جمہوریت یہ کوئی بڑا دلیران فیصلہ کر سکے گی کہ عمران خان جو ہے وہ معاملات کو اینیشییٹیو لے کر اچھے حال کی طرف جو کومی پار میں ہو اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور کم وقت میں ہم اکسادی مہوران پر قابو پاس سکتے ہیں آج کل جو سارا سلسلہ ہے کسی بھی ملک جو یہ بھٹو نے جو کتاب لکھی تھی مطلعہ 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 کیا کہیں گے اردو میں جی تو کہ یہ ایک نام نیہاد قسم کی مطلعہ ازادی ہے کہ ملک ازاد ہو گیا کلونیلزم ختم ہو گیا حقیقت میں کسی ملک کو بھی حقیقی ازادی نہیں ملی اب افریقہ پہ دیکھ لیں ملک ازاد ہوئے وہاں پہ نیشنلسٹ کامپرس قیادت سامنے آئی وہ تقریبا سب کو سب کو مارے گئے کسی کو پلین کریش میں بار دیا گیا کسی کو بیسے مردر کر دے گیا اب دیکھیں پاکستان میں بھی دیکھیں کیا ہوا ہے بھٹو کو مطلب کر دیا جو کامپرس لیڈر تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ زندہ ہوتا پاکستان بہت ترقی کر چکا ہوتا کسی کو یہ جو اتنا ہوتی دیکھیں اگر ہندوستان وہ روس سے تجارت کر رہا روس سے تیل بھی لے رہا روس سے گیس کے موہد بھی ہو رہے ہیں سب کے ان کو چاہیے جو یہ سب اپنا فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو مشکلات سے نکالیں یہ تمام انصار ہیں اگر ہم پورا انصار آئی ایم پر ہی کریں گے تو وہاں سے جو کردے ملتے ہیں اس کی وجہ سے تو ہم مزید دلدل میں پھستے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک جیسے روس سستہ تیل دے رہا چین کو بھی انڈیا کو بھی سستی گیس لے سکتے ہیں سستہ تیل سستی گندم اور بھی بہت پراجیکٹ ہم ایک دوسرے کتاب سے کر سکتے ہیں تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح بات چلے گی مزید آئی ایم 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 اس کا جتنے بھی دردے وہ کسی بھی بھول کو دیتا ہے اور خاص طور پر پاکستان کو جس کی جیو پلیٹیکل سیچوییشن ایسی ہے کہ اس کے مطلق کتاب جو ہے اس کا ذکر مطلق میڈیا میں ہوتا رہتا ہے لو ایگزیت فرم پاکستان کہ پاکستان سے جو ہے ہم نہیں نکلیں گے اس کا مطلق ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا مطلق دیتا جائیں گے تاکہ یہ سروائب کرے لیکن موشت کے جو ہے وہ آزادہ نہ طور پر ڈولپ نہ کر سکے اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے اور انہ سار کرتا رہے وہ بگ پاور پہ تو اس پہ اس کی جیو پلیٹیکل سچویشن جو ہے اس کا جو سارا اب سی پیک دیکھیں سی پیک جو ہے اس سے جو لمبا روٹ سمندری روٹ تھا تجارت کا اسے کتنا شارٹ ہو جائے گا یعنی اتنا اس پہ اکسادی فیدہ ہوگا اتنا مالی فیدہ ہوگا خرچہ کام آئے گا تجارت زیادہ ہوگی تو اس لیے پاکستان جو ہے اکسادی طور پر بھی دفاعی طور پر بھی پاکستان جو ہے وہ انتھائی اہلیت کا طبیعت رکھتا ہے اس میں دارس یہ فرمائیے کہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس وقت پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہے کیونکہ اس کے جو سیٹیں ہیں پچاس ساٹھ سیٹیں ہیں جو وہ دادلی کر کے لے لی گئی ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پانچ سال یہ حکومت چلے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور اس وقت عمران خان اپنا جو حق ہے یہ دوبارہ لے سکے گا یا کوئی عدالتی سسٹم کے تحت کچھ چانسز ہیں کہ یہ جو انصاف ہوگا یہ جو آٹھ فروری اور نو فروری کی درمیانی رات گھپلا ہوا ہے اب دیکھو نا یار جو الیکشن آٹھ مئی کا الیکشن ہوا ہے اب وہ تو کوئی بھی جواب میں سمجھ نہ ہوں اگر یہ اس الیکشن کے نتائج جو ان کو رگگ نہ دانلی نہ کی جاتی تو صاف طور پر بالکل ہی مطلع صلو سپائی سے حکومت بن جانی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا بد اب آپ دیکھیں کہ جو موجود اب یہ نون لیگ اور پیول پارٹی حکومت بنا رہی ہے یہ کتنے دیکھ چلے گی یہ کیسے مطلع کہ چوبیس عرب ڈالر جون میں انہوں نے دینا ہے جو اپنا کرد لیا ہوا ہے اس کی کسط دینی ہے اور اس کسطوں کے ادا کرنے سے ان کا کرد کردہ بھی نہیں اتار سکے بلکہ کردہ سود در سود بڑھ رہا ہے ایشین ڈیولمنٹ بینک ہوگی ورلڈ بینک ہوگی آئی ایم 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 ہوگی سارے کردے جو ہیں ان کی جو ساری سیاسی بنیادوں پر دیئے جاتے ہیں در اگر ہم اس طرح کوئی انشیٹیو بڑا انشیٹیو نہیں لیں گے کہ ہم کوئی ایسا متبادر راستہ اختیار کریں کہ کچھ ہمیں بچت ہو جیسے سستہ سیل کسی ملک سے مل سکتا ہے یا سستی گندم مل سکتی ہے یا اور طرح کی کوئی اسیسٹنس تو پھر تو ہمیں جو کرزے آئی ایم ایم ایف کے لیے مزید ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے بجلی مزید مہنگی کرنا پڑے گی پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا کرنا پڑے گا تو آنے والے دن مزید خوفناک نہیں ہوں گے عوام کے لیے وارنگ ڈے رہے ہیں ہر جو مسور سوچ کے جو فکر و سوچ جو لوگ رہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھی اس ملک کو سمالنا ہے اپنے خرچے کم کرو تو یہ خرچے کم نہیں کرتے مرات لیتے ہیں اس تیر سے جو جو جس کا خزانہ کھا لی ہے جو عبی لیت کلاس ہے سال کا دو ہزار رو 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 لے جاتی ہے مرات میں ہے جی اب دیکھیں بڑی بڑی کاریں بڑے بڑے مکان تو یہ ساری جو مرات ہیں اب دیتے جائیں گے تو غریبوں اس پر کچھ نہیں ملے گا نہ ان کی روزی پوری دی ہوتی اب غریب کو بھیک نہیں مانگتے پسل کے وہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اپنی صحیح ان کو محنت کا اس طرح ملنا چاہیے تو وہ خود اپنی روزی کمال کے باتیں ہیں جو بھی ہے محنت کا اس طبقہ جو ہوتا ہے اب پیجلے دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فقیر ہیں دھائی کروڑ کے قریب تین کروڑ کے قریب اب وہ جو ہے جو چیاریٹی جو ان کو دی جاتی ہے وہ بھی ان کو حد حرام بنایا جاتا ہے ان کو چیاریٹی دی کہ وہ ملت نہ کرے اب ستارہ خرب روپیہ کہتے ہیں سالانہ جو ہے نا کوئی مضلہ ان کو چیاریٹی میں فقیروں کو چلا جاتا ہے جو کہ بنگلہ دیش میں اس کو ان کو کام پہ لگا دیا ہے اور کام پہ لگانے سے ملک کی مویشت بہتر ہوگی ہے اس کی غریب ہوگی وہ کام پہ لگ گئے ہیں بیگ جو ہے آن موس ختم ہوگئی ہے اس طرح کے پروگرام لائیں ان میں کسی قسم کی یہ مطلب کہ ہوش میں ہوش کے ناخل لیں قرآن جو ہے اور موجود حکوم حسین میں کوئی امید ہی رکھتا آخر میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طرف ملکی معیشت کی صورتحال جس آپ نے بھی تھوڑی سی حکاسی کی ہے اور دوسری طرف جو حکمران جماعت ہے اس کا قائد ہے نواز شریف وہ جہاں بھی جاتے تھے میں یہاں پر ائرپورٹ بنا دوں گا میں یہاں پر موٹر بنا دوں گا میں یہاں پر انڈر پاسز بنوا دوں گا تو وہ تو مزید جو پراجیکٹس وہی دے رہے تھے ان پراجیکٹس کے لیے وہ پیسہ کہاں سے لائیں گے کیا مزید کردہ چڑھے گا اس قوم کے اوپر یا یہ اپنی روایت تو یہ بدلنے پر امادہ نظر نہیں ہو رہا ہے وہ تو یہی کہتے کہ خوشحالی اور اچھی حکومت کا مطلب یہی ہے کہ میگا پراجیکٹس بنا کر اس پیسہ کھایا جائے بس یار مجھے مجھے جو ہنسی بھی آتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے ان باتوں پہ نواز شیف پہلے جو ائرپورٹ جو موٹر ویڈ ان کو گرمی رکھ کرتا لے رہے اور ہی کہتے ہم اور بنائے گے پیسہ تمہارے پاس ہے بھی تو کہا سے اگر بناو تو زیادہ تبجہ دینے کی ضرورت ہے ایجوکیشن پہ ہیلتھ کیر پہ اور ایجوکیشن پہ تو بالکل اگر کسی جو بھی حکومت آئے اس کو تو فرس پرائیٹی جو ایجوکیشن ہیلتھ کیر اور لوگوں کے لئے ہاؤزنگ جو ایسی مطلب جو ویلفیر سے کسی چوچنل حق بھی ہے ہی نہیں حق ہے لوگوں کا جی جی ان کو ہر بچے مطالیم ملے اس کو ہیلتھ کیر ملے اس کو مکام ملے غریب کو تو یہ اس طرف آتے نہیں حالانکہ اب کنسی چوچنل میں عمل نہیں ہوتا دفعہ چھے بھی موجود ہے کنسی چوچنل کی وائلیشن کرو گے اس کی سزائے موت ہے اب پتہ نہیں یہ بھی تو وائلیشن ہی ہو رہی ہے کوئی حکومت اس طرف نہیں آتی لال لولی پاپ دے کر لوگوں کو مسئلہ کے کالتے رہتے ہیں حالانکہ زمینی حقائق تو بڑے مختلف زمینی حقائق تو ہے کہ پاکستان میں وانڈ کر رہے ہیں لوگ جو ہے صحیح سوچ والے لوگ کہ اس ملک میں ہر چیز کا نویشت جو اتنی طوا ہو چکی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے اب لوگ کہہ رہے ہے کہ دانان اپنے زخیرہ کر لو حال پاکستان کے حالات کو دیکھ کر جو ایسینشل اف لائف ہیں جہاں جی زندگی ان کا زخیرہ کر لو تو یہ موٹر بے پہ لگے ہو ہیں موٹر بے سڑکے بنی چاہیے لیکن چھوٹی سڑکے شہروں کے اندر جو سڑکے ہیں آج بھی آپ کو خراب نظر آتی ہیں گاؤں کو دیاتوں میں چھوٹی سڑکے ہیں ان پہ زیادہ جیسے یہ کام تھوڑا مشرف کے دور میں ہوا تھا کافی سڑکے بے رکھے بہنی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہیں اس نظام کو قیم رکھنا چاہتے ہیں کہ اصل یہ یہاں پہ تباہی کا باہر جب ناظرین اب اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے مہزبان عبدال قدوس اور مہمان ڈاکٹر محمد اسلام خان نارو کو انشاءاللہ ایسی ہی گفتگو ایسی ہی ایکس کروسی ویڈیوز ہم لے جل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آپ اپنا دوست و رشتہ داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی